بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت میرے ساتھ موجود ہے حسنات ملک حسنات ملک صاحب ایکسپریس ٹریبیون کے بہت اچھے رپورٹر ہیں اور سپریم کورٹ کے میں ہمیشہ کہتا ہوں باباں کے دول کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے سب سے بہترین رپورٹر ہیں جن سے ہم سیکھتے بھی ہیں اور حسنات ملک صاحب کو سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں جو بڑے بڑے عدادی کیسز کو کور کرتے ہوئے دس برس ہو چکے ہیں کیونکہ آج کل اٹھارمی ترمیم کا بڑا شور برپا ہے تو میں نے سوچا کہ حسنات ملک صاحب سے کچھ چیزیں پوچھی جائیں تو آپ ایسا سمجھیں کہ جیسے اٹھارمی ترمیم ہوئی تو اٹھارمی ترمیم کے نتیجے میں جیسے بہت ساری چیزیں وفاق سے صوبوں کو منتقل ہو گئی اسی طرح حسنات ملک صاحب جہاں پہ بھی پہلے رپورٹنگ کر رہے تھے وہاں سے اٹھارمی ترمیم کے نتیجے میں حسنات ملک صاحب سپریم کورٹ جو ہے وہ منتقل ہو گئے اور یہ سپریم کورٹ سے رپورٹنگ کرنے لگے تو حسنات ملک صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آج بھی آپ نے ٹائم دیا ہے تو میرا اصل میں جو سوال ہوگا آپ سے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھا کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد مختلف انداز میں بہت سے کیسز جو ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی حیرتی ترمیم سے متعلقہ تھے وہ سپریم کورٹ میں آتے رہے سپریم کورٹ کو اس کو پرویو کیا رہا سپریم کورٹ کیا سمجھتی ہے سپریم کورٹ کے ججز کیا سمجھتے ہیں کون سے جج کیا سمجھتا ہے کہ کون کون سے اختیارات وفاق کے پاس ہی رہنے چاہیے کون کون سے شعبجات میں قانون سازی کا اختیار وفاق کے پاس ہونا چاہیے اور کون سی چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر صوبے کے پاس چلی بھی جائے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں جائے بہت شکریہ صدیق جان کہ آپ نے ایک بڑے ایمپارٹنٹ ایشو پر بات کرنے کے لیے دعوت دی یہ اٹھانویں ترمیم آپ کو پتا ہے کہ دوزار دس میں یہ پاس ہوئی اور فوری اس کے بعد تقریباً ایک درجن سے ظاہر پرٹیشن سپریم کورٹ میں آگئی تھی لیکن وہ ساری پرٹیشن جو تھیں ان کا فوکس جو تھا وہ ججز کی جو پرسیجر چینج ہوا پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگزیکٹیو پرائم میسٹر اور چیف جستہ پاکستان وہ دو جو پرسنیلٹیز ہوتی تھی وہ ججز کی اپارٹنٹ میں ان کا ہی رول ہوتا تھا پھر صدر کو پیہ دیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد اٹھانویں ترمیم میں یہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی جو ججز کی ان دو کا قیام یعنی ان کو فارم کیا گیا دو بارڈیز بنائی گئی اب ان کو چیلنج کیا گیا ہے مختلف وقلاء کی باروں کی طرف سے حامد خان اس وقت مین تھے جو آپ پی ٹی آئی کے نراز جو وقیل ہیں ان کی طرف سے وہ مین وہ لیڈ کر رہے تھے اکرم شیخ صاحب تھے یہ ندیم احمد کی طرف سے اگر وہ اس ججمنٹ کا دیکھیں تو ٹائٹل بھی ندیم احمد ندیم احمد اس کے وقیل اکرم شیخ صاحب تو وہ اس فیصلے میں سارا فقہ یہ تھا کہ ججز کی اپائنٹمنٹ کیا جو پرسیجر تو ہم نے دیکھا کہ اس میں ججز سے ان کا بھی وہی فوکس تھا کسی سیریس پرڈیشنر کی طرف سے جو اور اٹھارویں ترمیم میں کی گئی چیزیں پرویجن کامسیشن پر پرویجن کومنڈ کیا گیا ان کو فوکس نہ کسی نے چیلنج کیا نہ ججز کی طرف سے کوئی سے دماث آیا نہ کوئی آرڈر ہوا اٹھارویں وہ جو اٹھارویں ترمیم تین مہینے تقریبا کیس سنتے رہے ججز اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ججز نے کہ جی انہوں نے ایک پروپوزل دی اور کہا کہ جی اگر آپ نے یہ جوڈیشن کمیشن بنایا تو اس کی شیپ اس طرح کر دیں تو بہتر ہوگا اس وقت پیپل پارٹی گورنمنٹ نے اس کو ایکسپٹ کا لیا انیسویں ترمیم آگئی جوڈیشن کمیشن اور وہ کام چلتا گیا اور آخری فیصلہ آپ کو جو اٹھارویں ترمیم کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ تقریباً دوہ دار پندرہ سولہ میں جب ناسل موک صاحب کی ٹائم پہ جو ہے وہ یہ آیا کہ جی جب ملٹری کورٹ بنائیں گئی ہیں وہ بھی چیلنج ہوئی اور وہ میٹر بھی پینڈنگ تھا اٹھارویں ترمیم والا لیکن تقریباً سارے ججز نے میجیارٹی ججز نے اٹھارویں ترمیم کو پیٹ کر دیا لیکن ہم نے دیکھا ہے صدیق جان صاحب معاملہ قریباً تین چار سال تھے ہم نے دیکھا ہے کہ جو سبائی خودمقداری دی گئی ہے اس حوالے سے بہت سارے کیسز آئے اور سپریم کورٹ کا جو دیکھا ہے ہم نے کنسسٹنٹ جو ڈیو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ سٹرانگ فیڈریشن کا کہ سٹرانگ فیڈریشن کو مطلب ان کا بھی اختیار ہونے چاہیے مطلب پہلی ججمنٹ جو آئی ہم نے دیکھی کہ اختیار مومن جوئی صاحب کے ٹائم میں انہوں نے ایڈیوکیشن کے حوالے سے کہا کہ جی ایڈیوکیشن کی پہ لیجسلیشن کے اختیار فیڈریشن کو بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک جو فیصلہ ہے وہ اگس دوہزار سترہ میں سندھ آئی کورٹ نے گو کے فیصلہ کیا تھا جیسے منیب اختر سندھ آئی کورٹ سندھ آئی کورٹ کے جائن تھے انہوں نے یہ کیا کہ سندھ گورنمنٹ نے سیولیویشن پہ سیل ٹیکس لگا دی یعنی ائر کورٹ پہ یا مختلف چیزوں پہ لگا دی اس کو چیلنج کیا سیولیویشن نے تو فیصلہ وہ سیولیویشن کے حق میں آگیا وہ معاملہ ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں تین رکنی بینٹ جسیس مشیر آلم جسیس سردار تارک جسیس کالی فائزیس جسیس کالی فائزیس نے سنتالیس پیجر کی ججمنٹ لکھی اور انہوں نے سندھ آئی کورٹ کے فیصلے کو اپیڈ کیا اور مزید مزید البریٹ کر دیا اور وہ یہ لکھا کہ جی جو سوبوں کا یہ کام نہیں ہے کہ جو ادارے جو فیڈریشن لا کے طرح چل رہے ہیں جیسے اس کی انٹرپیٹیشن جو وکیل کرتے ہیں وہ جیسے ائرپورٹ ہیں یا بینک ہیں یا جو بھی فیڈل یا جو واپٹا کے دفتر ہیں جو مختلف سوبوں میں موجود ہیں ان کے دفاتر ہیں تو وہاں کوئی ٹیکس لگانا صوبائی اختیار نہیں ہے یہ فیڈل کا اختیار ہے صوبوں کا کوئی اختیار نہیں ہے تو یہ بھی ایک اس پر فکلاہ کا ایک سیکشن وہ کہتا ہے کہ اس فیصلے سے یہ ہوا ہے کہ صوبوں کا اختیار تھا کہ سیل ٹیکس لگانے کا وہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں ان کو کم ہو گیا یا ملکہ منیمائز ہو گیا یا جو اس کے بعد ایک اگس مئی مئی دوہزار اٹھارہ میں انڈسٹریل ریلیشن ایک دوہزار بارہ چیلنج کا معاملہ آیا ساکم نصار صاحب کے بینچ میں تو انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ ٹیڈ یونین یا لیبر ہیں اس میں فیڈل جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی انٹرنیٹنل ابلیگیشن بھی ہوتی ہیں جیسے آئیے لوگ کہ جی یہ کریں آپ لیبر کے حوالے سے یہ قانون یہ امیلیمنٹیشن کریں انٹرنیٹنل کوئی ابلیگیشن اس کے لیے کوئی کبھات نہیں ہے کہ فیڈل گورنمنٹ بھی اپنی لیجیسلیشن سارے کہ فیڈل گورنمنٹ بھی لیبر کے حوالے تھے یا اور بھی ٹیڈ یونین تو وہ فیڈل گورنمنٹ اس پہ بھی وقلاء کا ایک سیکشن نشور مجھا ہے کہ جی یہ جو فیصلہ ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ جی لیبر یہ تو سبجیکٹ سوبوں کا ہے اب اس پہ وفاق کرے گا لیجیسلیشن تو لیکن یہ معاملہ ابھی بھی وہ جیجمنٹ ان فیلڈ ہے تو اب دیکھیں کہ ایک سیل ٹیکس پہ دوسرا فیصلہ ٹریڈ یونین یا لیبر لا پہ تیسرا جو فیصلہ وہ آیا تقریباً ہم نے دیکھا کہ جنوری دوہزار انیس میں وہ بھی تین رکنی بینک تھا اور جسسس عمر اکا بنیال نے وہ جیجمنٹ لکھا اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی جو پولیس ہے یہ کنکرنٹ سبجیکٹ ہے میند کے پولیس پہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے قانون بنا سکتی ہے پولیس گو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی صبحی سبجیکٹ ہے لیکن انہوں نے کہا جی کہ اس کی افیشنسی کے لیے کوئی بات نہیں ہے اور فیڈل گورنمنٹ کو اس پہ قانون بنانے چاہیے تاکہ ایک یونی فارم اور ایک ڈسپلنی فورس ہے اس میں تاکہ ایک جیسے ہی قانون رائے جو مختلف ایسا نہ ہو مختلف ہوں اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے مجھے یاد ہے کہ جب آسف صحیح خوصہ جب جیسے تھے انہوں نے تقریباً مئی جون میں وہ ایک لیٹر لکھا لائے مرسپی کو اور انہوں نے کہا کہ جی اس فیصلی کو امپلیمنٹ کریں آپ اور اس سوالے سے قانون سادھی کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا سارا فوکس خوصہ صاحب کا تھا وہ کرمینل جسس سسٹم کہ کرمینل جسس سسٹم کو بہتر کیا جائے تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی پولیس کے حوالے سے فیصل گورنمنٹ جو ہے وہ قانون بنائے لا بنائے تو اس پہ آپ واضح ہو سکتا ہے کہ ججز کی کیا کیوں تھے ایون چیف جیسے آسف صحیح خوصہ کے بھی پھر جو ایک کیس ہے وہ آپ نے بھی اس کو کور کیا ہوگا لارجر بینٹ بنا تھا کہ جی جو ہسپدال تھے یہ ایک کلیم تھا یہ تھا کہ یہ فیصل گورنمنٹ کی پروپرٹی ہے اور یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ہے ان کو سوپر نے ٹیک آور کر لیا ان کو دوبارہ جو ہے فیصل گورنمنٹ کو دیا جائے تو سپریم کورٹ نے اس ویو کو ایکسپٹ کیا اور کہا کہ یہ فیصل گورنمنٹ کو جائے یہ ہسپیٹل چلانے دیے جائیں تو وہ معاملہ جو ہے اس میں جسسس اجازہ الہیسن نے جو نومبر پیشے سال جو ہے وہ ریلیز کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی اٹھارویں ترمین واضح لکھا کہ جی کسی طرح بھی روکتی نہیں ہے وفاق کو کہ وہ کسی قسم کوئی ہسپیٹل بنائے کسی بھی صوبے میں کہ یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ کسی طرح بھی ان کو کوئی صوبے منہ نہیں کر سکتے گو کہ اس پیسلیں مجھے یاد ہے کہ یہ بھی کہا تھا ساکر ملسار صاحب نے اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبہ ڈیلیور نہ کر رہا ہو صوبہ لوگوں کی صحت کا خیال نہ رکھ رہا ہو صوبہ ہسپیٹال نہ بنا رہا ہو اور آپ کہیں کہ وفاق بھی آگے ہسپیٹال نہیں بنا سکتا حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ سندھ کی جانب سے سندھ کمت کی جانب سے اطلائل دے رہے تھے اور ان کا یہ تھا کہ نہیں وفاق جو ہے وہ صوبہ میں آگے ہسپیٹال نہیں بنا سکتا نہ چلا سکتا ہے لیکن ساکر ملسار صاحب نے یہ ریمارکس میں بھی ایل کہا تو پھر فیصلے میں بھی یہ کہ وفاق جو ہے وہ ہسپیٹال نہ صرف صوبہ میں جا کے بنا سکتا ہے بلکہ ان کو چلا بھی سکتا ہے لیکن اس میں صدیق جان ہم نے دیکھا تھا کہ جو جسٹس مقبول باکر تھے انہوں نے دیسنٹنگ نوٹ یعنی انہوں نے مجارٹی ججمنٹ سے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ایون ایمرجنسی میں بھی جو پروینشل ایڈانمی ہے اس کی صوبوں کے جو اختیارات ہیں ان کو انکروچ نہیں کیا جا سکتا مدد ان کو غضب نہیں کیا جا سکتا وفاقی طرف سے اور یہ صحیح جو ہے یہ سبجک صوبائی ہے تو اس وجہ سے جو ہسپیٹل ہیں یہ صوبوں کا حق مند تو یہ وہ فیصلے ہیں جو میں آپ بتا رہا ہوں جن سے واضح لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز جو ہیں جب وکیلوں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سرانگ فیڈریشن کی عامی ہے اور یہ جورسپوڈنس جو ہے وہ یہ واضح ہوئی ہے مختلف چیزوں پر ایک جو بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے دو سال سے وہ ہے کہ گیس جس صوبے سے نکلے کیا اس کا حق ہے یا دوسرے میں جاننا ہے پہلا حق اس کے بعد یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے مجھے یاد ہے کہ اس کی دو تین ہیرنگ بھی ہوئی تھی رسیم سجاد صاحب پیش ہوئے تھے لیکن اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ جی لارجر بینچ تو بنیا ہے لیکن اس میں چار ججز پنجاب کی آپ نے لڑا لی تو وہ ہم نے بھی کرٹسزم کیا اور بھی لوگوں نے تو ساکر مصار صاحب نے پھر واضح کہہ دیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس میں بینچ دوبارہ ریکنفیوٹ کرنا ہوگا صوبوں کی رپیزنٹیشن تو مدنظر رکھنا ہوگا کہ یہاں یہ معاملہ کیونکہ یہ چھوٹے صوبوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے گیس جو ہے وہ پنجاب میں تو ہے نہیں گیس جو نکل رہی ہے وہ کیپیکے سے افسین سے نکل رہی ہے تو وہاں کی ججز کو بھی شامل کیا جائے اور پھر لاجر بینچ بنایا جائے لیکن وہ لاجر بینچ ابھی تک بنا نہیں اور میٹر پینڈنگ ہے تو یہ وہ معاملات تھے جس سے واضح ہے اور کہ بھئی سپریم کورٹ میں جب بھی کوئی بات آئی ہے تو وہ انہوں نے مطلب اس قسم کی جب تو وہ انہوں نے سٹرانگ فیڈریشن کی بات کی اور وفاق کو استیار دی ہے چاہے وہ پولیس کا استیار دی ہے چاہے وہ اسپدال بنانے کا چاہے وہ ٹریڈ یونین یا لیبر لاب کہ جی آپ بنائیں قانون بنائیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے واضح ہے کہ جی کنسسٹنٹ ویو ہے کہ جی سٹرانگ فیڈریشن ہو اور یہی میرا خیال ہے کہ آگے بھی یہی ہو مختصر وقت میں تمام فیصلوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا بلکل آپ نے یہ درست کہا کہ سپریم کورٹ کا بھی ویو یہ ہے کہ سیلز ٹیکس کے معاملات ہو گئے لیبر یونینز والے اور لیبر کے حوالے سے جو چیزیں ہیں صحت اور تعلیم کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس حوالے سے وفاق بھی جو ہے وہ قانون سازی کر سکتا ہے لیکن جو بحث چل رہی ہے وہ تو اٹھارویں ترمیم کے بعد جو اختیارات صوبوں کو منتقل ہو گئے وہ دوبارہ وفاق کو دینے کے ہیں ظاہر ہے یہ تھوڑی سی مختلف بات ہے لیکن آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ سپریم کورٹ کا ویو یہی ہے کہ فیڈریشن کو فیڈریشن کو جو ہے وہ سٹرونگ ہونا چاہیے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بہت سے معاملات میرا یہی ہے تو حسنات بھائی آپ کا ایک چیز جو سریک جان میں بتاؤں کہ اب اس میں جو ایک جو ایک بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی سپریم کورٹ میں جو مجرڈی جیجز پنجابت ہوتے ہیں تو پنجاب کے چاہے وہ وکیل ہے چاہے پنجاب کا جج ہے چاہے پنجاب کا کوئی جنرلسٹ ہے تو وہ سٹرونگ فیڈریشن کامی ہوتا ہے تو یہ بات بھی آتی ہے کہ جی دوسری طرف لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ملتب افتخار محمد جوئی صاحب وہ رجیستان سے تھے انہوں نے تو صدارتی نظام کی بھی باتیں ہی کرو کر دی انہوں نے تو اپنے منیفشٹوں میں بھی کیا تو اس سے انداز ہوتا ہے کہ وہ کیسے تھے ایون جسس قادی فائلی صاحب اب کا نہیں پتا لیکن اس وقت تو ان کا جو view تھا وہ ان کی جو judgment ہے وہ sim کے لوگوں سے بات کی جائے تو انہوں نے review file کیا تھا sim government نے کہ جی آپ نے یہ کیسا فیصل ہے sale tax ہمارا ختم کر دی ہے کہ جی ہم نہیں لگا سکتے وہ review بھی خارج ہو گیا تو اب جو اگلے چیف جسس ہیں جسس گلدار صاحب کے بعد جسس عمر اضاب بندیار ان کی ججمنٹ بڑی واضح ہے کہ جی police جو ہے وہ concurrent subject ہے وہ بھی strong federation کے عامی ہیں پھر اس کے بعد اجاز الحسن ہے چیف جسس ان کا بھی بڑا واضح ہے کہ جی اسپتالوں والے کیس میں آپ نے ان کے رماز بھی سنے ہوں گے ججمنٹ ڈیٹیل بھی پڑھ لی ہوگی پھر ان کے بعد ہاتھیں ہیں جسس منصور علی شاہ ان کے view کا لیکن جب پنجاب میں تھے تو لاہور آئی کورٹ کی چیف جسس انہوں نے بھی ایک judgment دی تھی education کے حوالے سے وہ کسی نہ کسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ جب federal law ہو تو وہ education کے حوالے سے تو federal legislation تو وہ اس کو زیادہ خیال کیا جائے take care کیا جائے پھر ان کے بعد منیب اختر ہیں جسس منیب اختر ان کے حوالے سے بھوگلا کہتے ہیں کہ وہ strong federation کے عامی ہیں جس طرح civilization والا جو معاملہ تحسن دا ایک وڈ میں تھے جج انہوں نے اس کو educate کیا پھر اس کے بعد جسس یا یہ عفریدی ہیں شاور سے خیبر پختونخواہ سے چیف جسس رہے ہیں ان کی ابھی تک کوئی اسی judgment نہیں ہے لیکن اب دیکھیں کہ ان کا کیا view ہوتا ہے کیونکہ کس طرح تو یہ وہ future چیف جسس ہیں جن کا ہم بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ view ابھی تک ان کی judgment سے reflect ہو رہا ہے بہت شکریہ حسنات بھئی انشاءاللہ نیکش بھی اس طرح کے ایشوز کے اوپر جس پہ آپ نے کیسز کو سنا پڑا اور آپ کی بڑی گریپ ہے ان کے اوپر تو آپ سے یہ سسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے پہلے بھی آپ کے ساتھ دو ویڈیوز کی ہیں تو دیکھنے والوں سے بھی ہوں گا کہ اگر کچھ سوال ہو تو آپ ضرور بتائیے گا حسنات ملک صاحب سے ہم مزید بھی ویڈیوز جو کریں گے ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ حسنات بھی آپ کو بھی شکریہ دیکھنے والوں کو بھی شکریہ ہمیں اپنے دعا بیاد رکھے گا اللہ حافظ